موسیقی 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 کہیں نہیں سادیا کنزار کھا رہا ہے کدر ہے سادیا کنٹین تک گئی کچھ کھانے کو لینے تو تم سے نہیں گئی بس میرا موڑ میں تھا نا ہے تمہیں بہت مبارک ہو نا ہے مبارک میں تو کل بھی تم سے ملاقات ہوئی تھی لیکن کل تو تم نے مجھ سے ذکر بھی نہیں کیا شویر بھائی کے مانگنی کا وہ بلکل ذہن سے نکل گیا کرن کل ہماری کو اتنی لنگی چوڑی بات بھی تو نہیں ہوئی تھی نا کل نہیں ہوئی تھی لیکن پرسوں تو ہوئی تھی نا ترسوں بھی ہوئی تھی مجھے سامجھ میں نہیں آرہا کہ کیوں تم نے شویر بھائی کے مانگنی کو اس طرح چھپا ہو کہ بسکہ مجھے تم سے ہی امید نہیں تھی آرزی چھپانے والی کیا بات ہے یار بس خیال ہی نہیں رہا یقین کرو تم نے ابھی ذکر کی ہے تو مجھے آدھا ہے آرزی مجھے تمہاری عادت بہت بوری لگتی ہے پتہ نہیں کیوں تم ہر کام چھپا کے کرتی ہے اگر تم بتا دیتی تو میں نے کیا کر لینا تھا چھان آپ جانے دو تصویر لائیں میں دیکھنی ہے لیکھو دکھا بہت اچھی بہت اچھی ہے اچھی ہے نا بہت اچھی ہے نہیں بس آپ کو افت کرنے کہیں سب مجھ پر چھوڑ دیں انشاءاللہ سب بہت اچھا ہوگا تمہارا تم مجھے اتمنان ہے میں جانتی ہوں کہ تم اچھے رشتے لے کر آو گی اللہو بیٹا آج چائے کے ساتھ بسکٹ نہیں کھانا کھا کے جاؤں گی ملتی بہی تم کھانا ضرور کھا کے جانا لیکن فلحال یہ تو لوگ اچھا بہت اچھا رشتہ ہے لڑکا جو ہے وہ دوبائی کے آئل کمپنی میں ملازم ہے ایک لوتا ہے اس لئے اس کی تھوڑی سی ذمہ داریاں ہیں کیونکہ ابھی اسے اپنی دو بہنوں کی بھی شادی کرنی ہے ذمہ داریوں کی تو کوئی بات نہیں ذمہ داریاں تو زندگی کے ساتھ ہیں بس ہمیں تو شریف کھرانا چاہیے لڑکا کھاتا کماتا ہو اس سے زیادہ کچھ نہیں یہ بات تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ شرافت بہت ضروری ہے پر آج کل کوئی شرافت دیکھتا کہاں ہے بات بتاؤں آپ کو لیکن اس لڑکے کا گھر بار بہت اچھا ہے بس تو پھر دو ایک دن میں لے آؤ نا ہاں ہاں بس ابھی آپ کے گھر سے میں انہی کی طرف جا رہی ہوں وہاں جا کے دیکھتی ہوں ان کا کیا پروگرام ہے پھر آپ کو فون کر کے بتاتی ہوں یہ ٹھیک ہے مجھے فون کر کے بتاتے نا اسی ہفتے میں ہو جائے تو بہتر ہے ہاں ان لوگوں کو بھی اصل میں بہت جلدی ہے شادی کی کیونکہ لڑکا جو وہ ایک دو مہینے میں آ رہا ہے اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کہیں کوئی رشتہ ہو جائے تو بس آتے ہی اس کی شادی کر دیں فوری شادی پہ ہمیں بھی کوئی اتراز نہیں اگر دو مہینے کے بجائے دو دن میں بھی کرنا چاہیں تو ہم تیار ہیں اللہ کا شکر ہے میں نے اس کی ہر چیز تیار کر کے رکھی ہوئے اچھے ایک بات بتائیں آپ نے کرن کی شادی کے بارے میں کچھ سوچا ہے نہیں ابھی تو ارم کے لیے لڑکا تلاش کر رہے ہیں کرن تو ویسے بھی پڑھ رہی ہے اور جب تک ارم کی شادی نہیں ہو جاتی یہ کرن کی رشتے کا تو سوال ہی نہیں میں شادی کا نہیں کہہ رہی ہے آپ سے کوئی منگنی وغیرہ ہو جائے کیونکہ ایک دو لوگوں نے کرن کی شادی کے بارے میں مجھ سے بات کی ہے ابھی تو ارم کی شادی کرنی ہے جب کرن کا وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا میں ویسے بھی لمبی منگنیوں کے حق میں نہیں آج کل بڑی چھوٹی کون دیکھتا ہے جس کا اچھا رشتہ مل جائے لوگ بات تائے کر دیتے ہیں یہ لوگ تو اور بھی بہت کچھ کرتے ہیں اب ضروری تو نہیں جو وہ کریں وہ ہی ہم بھی کریں اچھا تم یہ تو لوگ نہیں بھائی نہیں وہ خراب ہو جائے گی میں نے کہا نہ میں کھانا کھا کے جاؤں گی اچھا بھائی کھانا بھی تیار ہو رہا ہے اسے تو چائے بھی نہیں پینی جائے پر پی لیتی ہوں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام یہ نہیں یہ یہ کیا ہے یہ بیگم صاحب نے مٹھائی بھیجی ہے شہر صاحب کی منگنی کی ہے آپ کی بیگم صاحبہ کو میری طرف سے مبارک بات دے دی اچھا خود آپ پرس آپ پرس نوم یہ کیا ہے شہر صاحب کے منگن کی مٹھائی ہے درائیور کے ہاتھ بوجی ہے نا ہاں، دیکھا، میں نے پہلے ہی کہا تھا، امانی ہمارے یہاں کیوں آئیں گی مٹھائی دے لے، ہمارے لئے درائیور ہی کافی ہے۔ اس پیٹا، وقت وقت کی بات ہے، جب تمہارے اببہ زندہ تھے اور ہمارے حالات ٹھیک تھے، تو سب رشتداروں کا آنا جانا تھا۔ جب رشتداروں کا آنا جانا لگا رہتا تھا، تب رشتدار کھاتے پیتے نہیں ہوتے تھے۔ ہاں تو میں نے بھی مبارک بات درائیور کے ہاتھ ہی بھیجوا دلی۔ جب انہیں اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ آکے مٹھائی دے جاتے، تو مجھے کیا ضرورت ہے اتنا پیٹرولز آیا کر کے ان کو مبارک بات دینے جاؤں؟ بس یہ بات یاد رکھے گا، یہ نہ ہو کہ دو چاہہ دن بات بھول کے اگر ماموں کی طرف چل پڑے۔ یاد ہے، یاد ہے مجھے۔ لیکن مجھے یہ بات سمجھ نہیں آرہی کہ اس میں برا منا آنے والی کیا بات ہے؟ اب ضروری تو نہیں کہ اپنے گھر کی ہر بات ہم انہیں بتاتے رہیں۔ میں نے بھی اسے یہی کہا تھا ممی۔ بھئی اگر وہ ارم کی شادی کہیں ہم سے پوچھے بغیر طے کر دیتے ہیں، تو ہم بھی خوشی خوشی جا کر شریک ہو جائیں گے نا، نہ کہ ہم ناکمو چڑھاتے رہیں۔ ہم۔ اور ویسے بھی ہم کونسا ان سے ہر بات چھپاتے ہیں۔ اور وہ کونسا ہر کام کرنے سے پہلے ہم سے پوچھتے ہیں۔ ویسے تمہیں کیا ضرورتی کرن کو اتنا سر پہ چڑھانے کی؟ نہ تم اس سے یہ ساری باتیں بتاتی اور نہ وہ تم سے اتنے گلے شکوے کرتی۔ ہاں، اور اب تصویریں مت دکھانے چلی جانا اسے۔ چلے ممی میرا سائن میٹھا۔ یہ بہت ہے۔ بلکل بھی اچھی نہیں ہے۔ تایا اور تاہی نے واقعے میں صرف پیسہ دیکھا ہے۔ لڑکی نہیں۔ ایسی باتیں نہیں کرتے سرا۔ شکل و صورت سے کیا ہوتا ہے؟ ہمیں کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن تاہی امی کو ہونا چاہیے۔ کیونکہ وہ تو پرفیکشنسٹ ہیں۔ کوئی نکس والی چیز ان کو اچھی نہیں لگتی۔ کوئی معمولی چیز ان کے ناک کے نیچے نہیں بیٹھتی۔ یہ کوئی معمولی چیز تھوڑے ہی ہے۔ اس کے اببا کا بیکگراؤن پہ تو دیکھو۔ بہو کے بعد ایک اور سیڑھی چڑ گئی ہے۔ ایک اور طرح سے خاندانی ہو گئی ہے تاہی امی۔ بس صرف آرزو سکندر میں فیش آتی ہو جائے تو مکمل طور پر خاندانی ہو جائیں گے۔ کب سے آوازیں دے رہی ہوں؟ تم لوگ کو کوئی کان پڑی آواز نہیں سنائی دیتی۔ لگتا ہے کہ میری تین تین بیٹیاں ہیں؟ امی آواز ہی نہیں آئی۔ یہ کس کی تصویریں؟ شویب اور اس کی منگیتر کی تصویریں ہیں۔ کرن لائی ہے آرزو سے۔ کرن؟ کیا ضرورت تھی تمہیں آرزو سے یہ لانے کی؟ تو کیا ہو گیا امی؟ اب میں مو بنا کے تو نہیں بیٹھ سکتی تھی نا، منگنی ہونی تھی ہو گئی۔ آرزو لائی سے سب کو دکھانے کے لیے میں گھر لے آئی۔ آپ بھی کچھ بتائیں امی؟ کیسی ہے؟ اللہ سب بچیوں کے نصیب اچھے کرے۔ اچھا کوئی تو میری مدد کے لیے آو، اکیلی کام میں لگی ہوں میں صبح سے۔ موسیقی امی میں بڑی برداشت تھا ایسے۔ اگر اپنی برداشت کیسے آگئے؟ میں تو جھا رہی ہوں۔ اس سے پہلے کہ امی کی برداشت ہوتا ہوں۔ موسیقی 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 اسلام علیکم امی اسلام علیکم اسلام امی کبھی تو دروازہ بند کر دیا کریں ہر وقت دروازہ کھولا رہتا ہے ادنا امی خامخہ خفا ہوتا ہے ہاں تو بیٹا یہاں ایسا کیا پڑا ہے جو کوئی اٹھا کے لے جائے گا تم بتاؤ تو میہا جیترین دیر کیا ہو گئی وہی ہمیشہ کے مسئلے پرائیویٹ سکول ہے نا جب مرضی آئے گی روک لیں گے انہیں پروانے کی گھر واپس کیسے جائیں گے میں تو برکل خوش نہیں ہوں تمہاری نوکری سے ہمارے خاندار میں کہا رواج ہے لڑکیوں کے نوکری کا مگر اب اللہ نے حالات ہی ایسے کر دیا ہے کہ کام کے بغیر گزارا نہیں ہے اور اوپر سے تمہارے سسرال والے اوپی تو تمہاری شادی کی کوئی فکر ہی نہیں ہے امی کر آتے یہ کس سے لے کے مک بیٹھ جایا کرے سوارے دن سکول سے کپ کر آتی ہوں بے اور یہاں پہ سسرال والوں کو رونا لے کے بیٹھ جاتی ہیں میں نے اپنی پسند سے منگنی نہیں کی تھی آپ ہی کی پسند تھی ہو میری بھی کہاں پسند تھی بیٹا یہ تو تمہاری اببہ کی زد تھی کھانا میں نے ہاں پکا ہے بس روٹی ڈالنے والی میں روٹی ڈال دیتا چھوڑ دے میں ڈال دیتا جائے کتنے سال ہو گیا ہیں گریجویشن کی ہوئے جی ایک سال ہو گیا آگے کیوں نہیں پڑا اصل میں ان کے اببو اس سے زیادہ تعلیم کے قائل نہیں ہیں ورنہ ماشاءاللہ ایرم تو اتنی ذہین ہے کہ اگر یہ آگے پڑتی تو بہت اچھے نمبروں سے ڈگری لیتی گھر آپ کا اپنے جی جی اللہ کا شکر ہے اپنا ہے کتنے کمرے ہیں تین کمرے ہیں اور یہ ڈروائنگ ڈائننگ اچھا میں ایک نظل گھر کو دیکھوں جی جی کیوں نہیں آئی ہے موسیقی 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 مجھے آئی میں میرا دوپٹا پریس کیوں نہیں کیا تم نے کونسا کہیں جانا ہے جو ضروری دوپٹا پریس ہو گھر پہ ہو لے لو اسی طرح اگر کام نہ کرنا ہو نا صاف انکار کر دیا کرو الٹے مشورے نہ دیا کرو مجھے تمہیں اپنے دوپٹے کی پڑی ہے مجھے اپنے اسائمین کی پڑی ہے پتہ نہیں کہاں رکھ دیا ہے ایک منٹ اسلام علیکم یہ میری چھوٹی بیٹی ہے اچھا تو یہ ہے آپ کی بیٹی کا کمرہ جی جی بس آپ لوگوں کے آنے کی مصروفیت میں کمرہ صاف کرنے کا وقت ہی نہیں ملا آئیے بات تمیزی کی حد کرتی انہیں یوں ہی کمرے میں گھسا ہی پوچھا تک نہیں آہستہ بولو آواز باہر جا رہی ہے باہر جاتی تو جائے لیکن یہ کوئی طریقہ ہوا کتنی بار کہا ہے تم لوگوں سے کہ اپنے کمرے کی چیزیں سمیٹ کے رکھا کرو کمرہ صاف رکھا کرو لیکن مجال ہے جو اثر ہو جائے کوئی میری بات کا اتنی شرمندگی ہوئی ہے ان لوگوں کے سامنے مجھے کیا سوچیں گے کہ گھر میں لڑکیاں اور یہ حال کیا بھائی ہے امی مجھے یہ تو نہیں پتا کہ وہ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے لیکن مجھے وہ زہر لگیں یہ کوئی طریقہ ہے کہ آپ لڑکی دیکھنے یا دوسروں کے گھروں میں پھرنا شروع کر دیں امی ٹھیک تو کہہ رہی ہے کرن تم تو چھپ کرو جاؤ جا کے اپنا بستر بناو ہتھ ہوتی ہے کوئی پھور تریم لڑکیاں ذرا ایسا جو اثر ہو کسی بات کا ان لوگوں پہ امی وہ لوگ اچھے نہیں ہیں اچھے نہیں کیا مطلب تمہیں بڑا تجربہ ہے دنیا کا امی تجربہ کی بات نہیں مینرز کی بات ہے بلکل ہی گماروں والا حال تھا انکہ آپ کسی کے گھر جائیں گے تو کیا ایسے کمروں میں جھانگتے ہی پھریں گی ہر ایک کا اپنے گھر کا ایک ماحول ہوتا ہے امی سیلے تو کہہ رہی ہوں ان کے گھر کا ماحول ہم سے بلکل الگ ہے وہ کون سا ارم کو ابھی پسند کر گئے ہیں دیکھ کر ہی تو گئی ہیں رشتہ بعد میں آتا ہے نقص پہلے نکالنے لگتے ہو تم لوگ اچھے انہیں ارم پسند ہی نہ ہے ارم کو بہت اچھے رشتے مل جائیں گے اب یہ تو نہیں کہ کوئی بھی ایرہ غیرہ ہے اس کے ساتھ پکڑ کے کر لیں اب ارم کے سامنے تم یہ باتیں مت کرنا پہلے ہی شویب کی وجہ سے ہم سب پریشان ہیں اب ایک گھنگ کا رشتہ آیا ہے اسے تو آنے دو موسیقی 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 بڑا حسلہ ویسے تمہارا کس چیز کا حسلہ یہی کہ پتہ نہیں کس کس طرح کے لوگوں کے سامنے تم چلی جاتے ہو موسیقی 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 یہ ساری بچہ والی باتیں ہوتی ہیں اور پھر تمہاری پسند کون پوچھے گا گھر میں کیوں تو کیا میری شادی ہوگی تو میری پسند نہیں پوچھی جائے گی سوچا دو تمہیں صبح کالیج بھی جانے ہیں اور یہ کیا تم روز اونٹی چیری باتیں لے کے بیٹھ چکتی ہو موسیقی میں نے آپ لوگ سے مانا بھی کیا تھا کہ ائرپورٹ مت آئی گا دیکھیں کتنا لیٹ ہو گیا تو ایسے بھی گھر میں بیٹھ کے کونسی نیند آ جاتی اچھا ہوا نہ کہ ہم لوگے ائرپورٹ آگیا اچھا باقی باتیں کلٹ اوٹھا کے دکھتے ہیں میں سوچا ہوں میں جب ایک ٹھکی ہوں تم بھی ٹھکے ہوا گئے باقی نیتر ہوا گئے سوہ ملاقات ہوگی سوہ آر میں یہ دکھتے ہیں کام بہت ہے مجھے تو بھائی نیند آ ری میں تو ابھی بیٹھوں گی اپنے بیٹے کے پاس عربي آپ کو تو سوہ بوش کریں گی بجھے دکھتے ہیں مجھے دکھتے ہیں دس کام کرنے ہیں میٹنگز ہیں جا کیا ہے میری تو بالکل تھکند دور ہو گئے اپنے بیٹے کو دیکھ بیٹا پھر بس کل ملاقاتو ٹھیک ٹھیک کندر بیٹا کچھ کھانا ہو تو مانگوال نہیں کچھ کھانے کی ضرورت نہیں ہے ایسی بھی جتنا کھانا تھا میں نے فلائٹ پر کھالی اپنے مجھے مجھے چھوڑے کھانے یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے اچھا تچھی کو کیسی لگیں تس میرے بہت اچھی صرف امی کو نہیں سب کو بہت بسان آئی مجھے پتا تھا سب کو تسویر اچھی لگیں لیکن سنو اگر ممی تمہارے گھر آئی نا تو انہیں بتانا مات کیا نا بتاؤں یہی تسویروں کا کیوں اور اگر چچی نے منا کیا تھا تو تم مجھے نہ دکھا دی ممی نے صرف تمہیں دکھانے سے منانی کیا تھا وہ سب کو کہنی تھی مات دکھاؤ بول رہی تھی کہ ابھی ایک دو مہینے میں شادی ہو جانی ہے تو تب ہی دیکھنگے دلن کو بس شادی کی تاریخ تے ہو گئے بس اگلے ہفتے جا رہے ہم لوگ تمہارا سکندر آگیا کیا ہاں ملاقات نہیں لیکن اگلے ہفتے جاؤں گے اہاں اچھا یاد تم کسی دن کا پروگرام برناو نا گھر آؤ میں نے شادی کے کپڑے بھی سلوانے اپنی نہیں اپنی شادی کے بھی بنوالوں گی پہلے بھائی کی شادی کے بنوال ٹھیک ہے امی سے بات کروں گی اور یہی سے نکلیں گے میں تمہیں پیکنڈ ڈاپ سب کریں ٹھیک ہے سادیا اب اب ہی جاؤ تشویریں دکھو تشویریں تشویریں ہاں تشویریں تشویریں پہلے پہنچ جاں تو سمجھیں بہت جلدی پہنچ گئے ورنہ یہاں جو حالات ہیں وہ تو بس اچھا یہ بتائیں سکندر کیسا ہے ہاں ٹھیک ہے ما شااللہ اس دفعہ تو اچھی صحت بنی ہوئی ہے ما شااللہ چلیں ہم لوگ آئیں گے ویکنڈ پہ انشاءاللہ ہاں ہاں ضرور اور آرزو کو بھی ساتھ لانا یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے اسے ساتھ لے کر ہی آئیں گے اچھا میں باد میں بات کرتی ہوں سکندر اٹھ گیا اس کے ذرا ناشتہ وغیرہ دیکھ لو ٹھیک آپا میری طرف سے بہت دعا اور پیار دیجے گا اسے اوکے خدا حافظ گوڈ مارننگ گوڈ مارننگ بڑی جلدی اٹھ گئے میں تو سمجھ رہی تھی دیر تک سو گئے ہاں بس آنکھ کھل گئی تھی تو پھر نیندی نہیں آئی آپ کسے بات کر رہتے ہیں تمہاری خالہ کا فون تھا سلام کہہ رہی تھی تمہیں بارم سلام کیسی ہمیں ٹھیک ہے ویکنڈ پر آئیں گی تم سے ملنا ہے بہت اچھی بات ہے بہت خوش ہے آج کل شویب کی منگنی ہو گئی نا اچھا ایک ڈیڑھ مہینے میں شادی ہو جائے گی بیسے اچھا ہے تم بھی یہ ہی ہوگے اٹینڈ کر سک ہوگے شادی اٹینڈ کرنے کے معاملے میں آپ مجھے بہت اچھی طریقے سے جانتی ہیں اب اتنا بھی آدم بیزار ہونے کی ضرورت نہیں ہے چلو ناشتہ کر لیں آپ نے خام خام میں کچھ اعتمام کر لیا ہوگا حالانکہ آپ جانتی ہیں میں صرف چائے اور ٹوست کے ساتھ ہی ناشتہ کر سکتا تم امریکہ میں نہیں ہوں پاکستان میں ہوں یہاں پہ اعتمام کرنا پڑتا ہے چلے پہ آہ مجھے پتا تھا تم اس وقت بیٹھی یہاں یہی کر رہی ہوگی مجھے پتا تھا تم اس وقت بیٹھی یہاں یہی کر رہی ہوگی کیا مطلب یہاں بیٹھی یہی کر رہی ہوگی میرا مطلب ہے وقت ضائع افسوس کی بات ہو تنگ کر رہا ہوں تمہیں ایک تو مجھے سمجھ میں آتے کہ تم ہر وقت مجھے تنگ کیوں کرتے رہتے ہو سمجھاؤں گا میں سے تمہاری یہ بلی کم از کم ایک کلو دودھ تو پی جاتی ہوگی روزانہ جی نہیں ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے یہاں پر انسانوں کو دودھ پینا نصیب نہیں ہے اور تم نے بلیوں کو دودھ پلانے کا سلسلہ شروع کر باتا اچھا اب تم یہاں پر کچھ سوشل فلوسفینا شروع کر دینا نہیں کرتا یار کیا ہوگا ہے موڑا آسا زیادہ نہیں بس وہی گھر کے چھوٹے بڑے مسکلے جن کی وجہ سے ہمیشہ ٹینچن ہوتی رہتی ہے اچھا رکھے سسرار کا کوئی مسکل ہے ہاں اچھا چلو کھانا کھاتے ہیں باگ بیٹھ کے باگ کرتے ہیں ہاں نہیں کھانا نہیں کھاؤں گا بس مجھے ایک کپ چایا پیلا بیٹھا ٹھیک آہاں بات کیا کرنی ہے میں نے ان سے میں تو آج جا کے بیٹھ بیٹھ کے آگئی ہوں وہ خود تو کوئی بات کرتی نہیں ہے بس ادھر ادھر کی باتیں کرتی ہیں اور اپنے مسئلے بتاتی رہتی ہیں لیکن امی یہ سب کب تک چلیں آپ ان سے ساف ساف بات کریں میری تو خود کچھ سمجھ میں نہیں آتا اگر چھوڑیں گے تو لوگ سو 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 سوال کریں گے پہلے ہی اتنی مشکل سے رشتہ ملا ہے چھوڑیں بھی تو کیا دیکھ کے چھوڑیں میں چھوڑنے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں ان سے کہیں ہمیں کوئی ٹائم تو دیں میں نے تو کتنی بار کہا ہے ان سے پچھلی بار میں نے زیادہ اسرار کیا تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ آپ لوگ اتظار نہیں کر سکتے تو رشتہ ختم کرتے ہیں آپ اپنے نقصار کی شادی کہیں اور کر دیں پھر بتاؤ میں بھلا اور کیا کہوں میں سوچتا ہوں زبیر بھائی سے پھر بات کروں نمبر تو ہے ان کا میرے پاس نہیں نہیں تم زبیر سے مت بات کرنا اس طرح کوئی نہ کوئی اور مسئلہ کھڑا ہو جائے گا امی میں جھگڑا نہیں کروں گا ان سے بات کروں گا پانچ سال ہو گئے اس منی اب اگر اگلے پانچ سال بھی ان کی بہنوں کی شادی نہیں ہوتی تو وہ اس رشتے کو یوں ہی لٹکائے رکھیں گے نہیں ابھی تم زبیر سے بات من کرو اس کی ماں نے کہا تو ہے کہ ایک بیٹی کی بات تیہ ہو رہی ہے اس کی بات تیہ ہو جائے گی تو شادی پہ زبیر آئے گا نا تو موقع پا کے ہم اس سے بات کر لیں گے اس طرح فون پہ بات کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے جیسے آپ کی مرشی اوہ اچھا کھانا تو کھاؤ اب بس آپ لوگ بھی جائیں اور لڑکا دیکھ کے بسم اللہ کریں ہاں میں ذرا کرن کی اببہ سے مشورہ کرنوں پھر انشاءاللہ دو ایک دن میں اس فرض سے بھی فارغ ہو جاتے ہیں انہوں نے تو اس دن یہاں سے جاتے ہی مجھے بتا دیا تھا کہ انہیں لڑکی بہت پسند ہے بس ذرا ایک دو رشتے اور ہیں وہ دیکھ لیں تو پھر کوئی فیصلہ کریں گے انہیں بھی تم بتا دے نا کہ ہمیں رشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے لڑکے کو اچھی طرح دیکھ بھال کے سوچ سمجھ کے جواب دیں گے ارے نہیں اب ایسی کوئی بات نہ کیجے گا کہ بنتی بھی بات بگڑ جائے آج کل اچھی لڑکے کہاں ملتے ہیں بس آپ گھر بار دیکھیں لڑکا دیکھیں اور بسم اللہ کریں اچھا یہ لوگ پانچ سو رکھو تو نہیں نہیں پانچ سو نہیں پورے ہزار روپے لوں گی ارے میں تمہیں ہزار نہیں دو ہزار دوں گی تم ذرا رشتہ تو تے ہو جانے تو اچھا اور اب پیسوں کے ساتھ ساتھ نا سوٹ بھی دیجئے گا مجھے ارے بھائی جوڑا بھی ملے گا تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں اچھا میں ذرا دیکھوں یہ رمچائے کیوں نہیں لائی اب تک اچھا اچھا فائیکہ دو تین دفعہ کہہ چکی ہے آرزو اور سکندر کے رشتے کے لئے آپ بات کیوں نہیں کرتے سکندر سے بھائی تم خود بات کرلو نا میں کیا بات کروں اور میرا نہیں خیال کہ سکندر ابھی مانے گا کیونکہ وہ بزنس میں کچھ تھوڑے سے چینجز لانا چاہ رہا ہے ارے یہ کام بھی چلتے رہیں گے ساتھ ساتھ میں کونسا ابھی شادی کے لئے کہہ رہی ہوں میں تو چاہ رہی تھی کہ بس ابھی نسبت ہو جاتی شادی ایک ڈیر سال کے بعد ہو جائے گی اور ویسے بھی آرزو کی گریجویشن بھی کمپلیٹ ہو جائے گی جب تک بھائی یہ شادی وادی والے معاملے جو ہیں یہ تمہارا ڈپارٹمنٹ ہے تم جانو میں اس حلثنے ہو کچھ نہیں ہوں السلام علیکم ممانی والیکم سلام بٹا ٹھیک ہو بھائی یہ توتے پالنے کا شوق کب سے ہوا تمہیں نہیں نہیں مجھے شوق نہیں ہوا یہ کرن کی فرمائش ہے لوگ تو کرن کو کب سے توتے پالنے کا شوق ہو گیا یہ تو ممانی اب آپ اسی سے پوچھیں کل فون آیا تھا کہہ رہی تھی کہ کہیں اسے توتے لیاؤ اگر ہو سکتا اس لڑکی کا بھی دماغ خراب ہے عجیب عجیب حرکتیں سوچتی ہیں اسے بیٹھے بٹھائے اور بٹھا تم بجائے اسے سمجھانے کے توتہ لیے بھاگے چلے آ رہے ہوں بھو مانی اسے سمجھانے کا کوئی فائدہ ہے چار دن کا شوق ہے چار دن کے بعد خود ہی بیزار ہو جائے گی ہے کہاں وہ کالیج سے آکے سو گئی تھی جگہ آتی ہوں اسے اچھا سوری تم سے دن سے ایک رسی نہیں پکڑی جا رہی یا در لگ رہا نا اتن در کیوں رہے ہو تم کرن تمہیں میرے ویٹ کا آئیڈیا نہیں ہے اصل میں اب رسی پکڑ لو ہاں اے صرف اے صرف ہمسا ہو تو سامنے آئے کدھر ہاں ادھر اتنہ نیچے تاکہ میں اس کو کھانا اکھلاا سکو ہاں ٹھیک ہے تھوڑا اوپر اور اور ہاں ارے ارے یہ اس کو کہاں چڑھا دیا تم نے کرن تم تو عقل سے بلکل پیدا لو اسی نے خود کہا کہ میں لٹکا دیتا ہوں وانا میں درخت پر چڑھ کے لٹکا دیتی اسی کو شوق تھا ارے تو پنجرے لٹکانے کے لیے درخت پر چڑھنا ضروری ہے کیا نہیں لٹک سکتا تھا آپ لٹکا دیتی میں کیوں لٹکا دیتی ساکھے با کے لٹکاتا اور وہاں لٹکاتا سیری کے پاس بیٹا اترو نیچے تم مامی آرہ رہنے دے نا کیوں رہنے دے ساکھے بائے گا وہاں لٹکا دے گا چلو ادنا نیچے او بیٹا مامی آگیا اتنا مشکل کام نہیں تھا بس ارے مشکل کام نہیں تھا لیکن اترو تو سہی جی امی کو تو مردنا ذرا بھی کام کرتے ہو اچھے نہیں لگتے ارے تو مرد اب اسی لیے رہ گئیں کہ توتے پکڑ پکڑ کے درختوں پر لٹکائیں اور تم پڑھائی کروگی اپنے امتحان کے لیے یا توتے پالوگی توتے پکڑ کے نہیں لایا خرید کے لایا میں اسے پیسے دے دوں گی مفت میں نہیں لے رہی اور دوسری بات کا تو جواب میں آپ کو پہلے ہی دے چکی ہو کونسی دوسری بات؟ درخت میں چڑھنے والی بات یاللہ اس لڑکی کو عقل دے لگتا ہے تم نے ممانی کو کچھ زیادہ ہی کھپا دی ہے تنگ آگئی ہی تم سے شاید وہ تو پہلے ہی مجھ سے تنگ ہیں اچھا میں تمہارے پیسے لائیں کونسے پیسے؟ اب میں تم سے چیزوں کے پیسے لوں گا کیا ہو گیا تمہیں؟ جو چیز میں منگبایا کروں گی اس کے پیسے دیا کروں گی چاہے تمہیں اچھا لگے اب بھرا لگے جی اور جب تمہاری شاپ ٹھیک سے چلنے لگے گی تب نہیں دوں گی کسی بھی چیز کے پیسے دیکھو کرن یہ ٹھیک نہیں ہے اب فضول کی بحث نہ کرو مجھ سے منا اپنا توتا واپس لے جاؤ اچھا یا ٹھیک ہے توتا رکھ لو پیسے دے دینا بڑی مشکل سے لائے ہوں میں مجھ ایک بات بتاؤ ٹھیک کہہ رہی ہو بیسے ہمیں صحیح کہہ رہی تھی اسے یہی سیڑھی پہ ٹانگ دیتے ہیں کیا ہو گیا آدھان یہ تو آسان ہے چیلی ایدھا نہیں نہیں بلکہ اس سے بھی اوپر میں یہ پکڑ کے کھڑا جاتا ہوں یہاں پہ اس کو ٹانگ دو نا یار تم سے میرا کوئی کام نہیں ہوتا موسیقی 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 یہ کیا کر رہی ہو تم ایک مزیدار اٹیلین فود کی ترکیب نوٹ کر رہی ہوں کمرشل سے پہلے آ رہی تھی تم تو ایسے نوٹ کرنے بیٹھ جاتی ہو جیسے کل ہی بنانے لگو گی تو حرج کیا ہے حرج یہ ہے کہ ایک سادہ سا پاستہ یا پیزا بنانے میں چار پانچ سوربے لگ جاتے ہیں اور وہ بھی گھر کے سارے افراد نہیں کھا سکتے یہ کوکنگ پروگرم سرف ٹائم ویسٹ ہوتا ہے پتہ نہیں کس کو بیواکوف بنانے کے لیے جیبنیز اور لبنانیز فود بنا بنا کے دکھاتے رہتے ہیں یہاں تم پورے مہینے کا راشن آ جاتے اتنے پیسوں میں جتنے پیسوں میں ایک دش میں ڈلنے والی چیزیں آتی ہیں شکر ہے اس وقت کمرشل چل رہا ہے مانا تم ہمیشہ اسی طرح کی باتیں کر کے میری پوری ریسپی خراب کر دیتی ہو اچھا تھے ٹھیک ہے نہیں کر دی تمہاری ریسپی خراب ابھی آئے گے تو نوٹ کر لینا مجھے کام کرنے تو اپنا مجھے کام کرنے تو کرن کرن ایدھر آئے کمال بھائی بس کام کرنے بہتا ہے سووہ سے شامت ہے یہ ہر وقت جمنا آپ کو جتانی کی جاتے کم سے کم اس بات پر شکر کرو خیل سے بیٹا آگیا ہے ہاتھ بڑھائے گا کام میں انہا آپ نے یہ تکیا کلام ہے کہ میں نے تو اکیر سار ہندگی کام کرتے کوئی بزارت کیا اکیلے کہاں کام کیا ہے بھئی پہلے ان کے بھائی ہیلپ کرتے تھے اس کے بعد بھتیجے وہ تو چھ سات سال سے جب سے اپنا سیٹ اپ الگ کیا ہے تب سے کرنا ہے کام بی بی آن تو یہ سمجھتی ہے کہ شوہر کوئی کام کرتا ہی نہیں ہے سارے کام کارچ خود بہت ہویا ارے بھئی میں یہ کب کہہ رہی ہوں بھئی ظاہر ہے آپ نے محنت کی ہے تب ہی تو اپنے بزنس میں کامیاب ہیں بھائی نوازش ہے آپ کی کہ آپ نے اکناللیج کرنیا بیسے آپ لوگوں کی تقرار آج بھی بھئی بھی بیسی کی بیسی ہے یہ تھا آپ مجھ سے پوچھیں بچپن سے دونوں کی تقرار دیکھتا باہر ہے اچھا اس سے پہلے کہ میں باتوں باتوں میں بھول جاؤں آپ سے ایک بات کرنی تک ہاں ہاں بولو وہ میں چاری تھی کہ اگر شویب کی مہندی ہم لوگ آپ کے لون میں کھڑ لیں کیونکہ ہمارا لون ٹھوڑا چھوٹا ہے اور دوسرا ہوتیلز اور شادی ہالز میں میں کرنا نہیں چاہ رہی ہوں یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے آپ کو اپنا گھر ہے لیکن تاریخ تہہ کر دی ہی ہاں کہاں تاریخ چھپ چھپا کے کیسے رہ رہ گئی پہلی جب تہہ کرنے جائیں گے تو آپ سب کو ساتھ دیکھ جائیں گے چھا باپوں نے چھپ چھپا کےạوا لئے والدة دعوی ہمارا 서کر دیکھنے جانا ہے اور شاید مارکر بھی چلے جائے اب وہ آج اتنا اشراع کر رہی تھی میں جوا تو نہیں دے سکتی سوچوں گی امی اب یہ تو اجازت نہ دینے والی باتیں کہ رہی ہیں نا ایک تو مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی ہر بات کی جلدی پڑی ہوتی ہے تمہیں ادھر بات مو سے نکلے ادھر فوراں پوری ہو جائے جلدی کہاں کہ رہی ہوں می روز تو آپ سے پوچھتی ہو اور آپ روز کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتی ہے تمہارے اببہ کو پسند نہیں ہے جوان بچیوں کا گھر سے باہر جانا چاہے ان کے بھائی کئی گھر کیوں میں اببہ سے خود ہی بات کر لوں گی میں نے کہا نہ میں کر لوں گی تمہارے اببہ سے بات تم کیوں ہر بات میں جانگڑاتی ہو کبھی گھر کے کاموں میں بھی دلچسپی لے لیا کرو ادھر آو یہ سبزی بناو تم میں ذرا دال چڑھاؤں کام کی نکاج کی کتنا بھی کام کر دوں آپ کبھی بھی نہیں مانتی کہ میں بھی کوئی کام کرتی ہوں آپ کھاں گئی میتے مجھے کہاں جانا تھا پیکہ کے گھر گئی تھی وہ شویب کی آج تاریخ تہہ ہونے کی نا ہو گئی تہہ ہاں ہو تو ہو گئی اب بس مجھے اپنے گھر کی فکر کرنی ہے کونسی فکر بھلی اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی کی فکر اور کیا کم آن ابھی ابھی تو آیا ہوں میں اور پھر شادی کی کوئی جلدی نہیں ہے کچھ جن آفس میں کام سیٹھنا چاہتا ہوں what's the rush تو میں کونسا ابھی شادی کی لئے گہ رہی ہوں شادی ایک آس سال کے بات کرنی ہے ابھی بس منگنی ہو جائے آپ اپنے لئے کوئی مصروفیت ڈھونڈنا چاہتے ہیں that's what you want کیسی مصروفیت کیا کہ گھر گھر جا کر لڑکیاں دیکھنے کی اور کیا ارے نہیں بھائی اس مصروفیت کی مجھے ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں نے تو پہلے سے لڑکی پسند کر رکھی ہے تو بارے لئے کس کی بات کر رہی ہے آرزو کے علاوہ اور کون لڑکی ہے اتنی پیاری اپنے ہاندان میں آرزو ہاں نہیں میں نے کبھی آرزو کے بارے میں پہلے ایسے سوچا ہی تو پہلے ایسی کوئی بات ہوئی بھی تو نہیں میں نے تو کب سے فائکہ سے تمہاری اور آرزو کے رشتے کی بات کر رکھی ابھی آپ کو مجھ سے ایک بار پوچھنا تو چاہیے تھا ارے پوچھتی تو تب نا جب تم کہتے کہ میں آپ کی مرضی سے شادی نہیں کروں گا ہمارے پیچھ یہ ہی ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ہم میوچول ڈیسیشن لیں گے ایک دوسرے سے پوچھیں گے تمہیں آرزو کوئی اعتراض ہے نہیں اعتراض کی بات نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں آپ سے پہلے میں اس کے بارے میں کچھ جانتا نہیں ہوں پہلیس آپ مجھے کچھ وقت تو دیں سوچنے کے لیے اس کی پسند نا پسند ای رونٹ نو اینیتنگ آرزو بہت اچھی لڑکی ہے بیٹا وہ میری بھانجی ہے میں اس لے نہیں کہہ رہی وہ واقعی بہت اچھی ہے میں اس کو پرسنل ہی نہیں جانتا تو جان لو نا اس میں کونسا بہت وقت لگے گا تم ملنا چاہتے ہو تو مل لو اور اگر ملنے کے بعد ہماری انیسٹانڈنگ نہیں ہوئی تو اب اس طرح کی بات کر دل مت دہلاو میرا پھر ملنے کا فائتہ کیا تو پھر ملنے کا فائتہ کیا تو مجھے پریشان کر رہے ہو سکندر میں صرف ایک بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ نے آٹسو کے بارے میں بات کر ہی لیا تو سوچنے کا وقت ہو دیں let me think over it سکندر میں انکار نہیں سنوں گی